ڈیوی دیکھ رہے ہیں 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 ہاں پر وہ نوکری کرتے ہوگے وہاں کو اب لوٹ رہے ہیں کیونکہ ویکنڈ بنانے کے لیے بڑی سنکھیا میں شملا میں پریٹک آیا تھے کل گریشم سب کا بھی آگاز ہوا ہے اور پریٹکوں نے کل کافی لٹھ گریشم سب کا بکھایا لیکن آج ویکنڈ سماپ تھوڑا رویوار ہے رویوار کو اب آپ دیکھ رہے ہیں کی بڑی سنکھیا میں لگاتار آپ دیکھ سکتے ہیں کی چمبہ غاٹ چندگاڑ کی اور وہاں سے جا رہے ہیں اور چندگاڑ سے شملا کی اور وہاں کم سنکھیا میں پہنچ رہے ہیں زیادہ آپ پر دیکھ سکتے ہیں تسویر کی گاڑیاں یہاں پر آپ تصویروں کے مادم سے دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑیاں کھانی جا رہی ہیں توریز چھوڑ کے لوٹی ہیں اور ایچ بی نمبر کی بھی ہے پی بی نمبر کی گاڑیاں بھی آپ پر دیکھ سکتے ہیں تو تصویر ہے اس وقت ہم آپ کو چندگاڑ شملا راشتی و شمالک دکھا رہے ہیں کہ لگا تار شملا سے وہاں کا جو چندگاڑ کی اور فلو بنا ہوا ہے صبح کے سمیہ سے وہ کرم لگا تار جاری ہے کرم ڈھوٹا نہیں ہے بیچ میں ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے وہاں کی سنکھیا ہوتی ہے کئی بار بیچ میں تھوڑی دیر کے لیے کم جرور ہو رہی ہے لیکن اس طرح کی لائن آپ دیکھ رہے ہیں یہ بنی ہوئی ہے اور کافی سنکھیا میں پریٹک آج واپس اپنے گنتفدیستان کی اور ڈھوٹ رہے ہیں شملا سے جبکہ شملا کی اور وہاں کا جو فلو ہے حالانکہ ایسا نہیں کہ چندگاڑ سے شملا کی اور وہاں کا فلو نہیں ہے لیکن وہ کافی کم ماترہ میں ہے جتنے انپاعت میں شملا سے وہاں چندگاڑ کی اور جا رہے ہیں خود نے وہاں چندگاڑ سے شملا کی اور جاتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لائن کافی لگلی ہے وہاں کا کافی یہاں پر جام کی سکتی ان ایچ پانچ پر رگوار کے دن اکثر ہے آج کل کے دنوں میں ایسی دیکھنے کو ملتی ہے وہاں رہنگتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں اور سولن کی سکتہ ہم آپ کو تصویر ہے دکھانے ہیں سولن کی اور سولن کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں چندگاڑ شملا راستی اچھمار کی یہ تصویریں ہیں بڑی سنتھیا میں پریٹک اب شملا سے چندگاڑ کی اور لوٹ رہے ہیں تو وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لمبی دھیرے دھیرے رنگتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں جام کی سکتی یہاں پر بنی ہوئی ہے وہانوں کا دونوں اور سے وہانوں کی آوازائی جاری ہیں آلانکہ چندگاڑ کی اور سے جو گوانوں کی آوازائی ہے وہ تھوڑی کم ہے لیکن شملا سے چندگاڑ کی اور جو گوانوں کی آوازائی ہے وہ کافی ادھک دیکھنے کو ملی ہے راجستان کی گاڑیاں ہیں اس میں پنجاب کی گاڑیاں ہیں ہریانا کی ہریانا کی گاڑی شملا کی اور بھی جا رہی ہے پسویر ہے آپ کو چندگاڑ شملا راستی اچھمارک کی جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں لگاتار اور بڑی سنکھیاں میں پریٹک ہیماچر پردیش نے اس بار گرمیوں میں بھومنے کے لیے آئے اور یہ دی تامان کی بات کر ہے تو تامان اس بار میں تامان میں کافی جافہ ہیماچر پردیش کے دیکھنے کو ملا ہے لیکن گرمیوں کا جو پریٹن سیزن ہے وہ اپنے پورا پورے اس وقت چرم پر چلا ہوا ہے وجہ ہے کہ میدانی راجیوں میں جو تامان ہے وہ 45 ڈگری سلسیس سے اوپر چلا ہوا ہے اور ہیماچر پردیش کے میدانی راجیوں میں میں تو تامان 40 ڈگری سلسیس سے اوپر ہے لیکن جو پہاڑی شطر ہے پردیش کے چاہے ہم شملا کی بات کریں یا پھر منالی کی یا پھر ڈرنہوجی کی تو وہاں پر 30 ڈگری سلسیس کے آس پاس تامان بنا ہوا ہے اور میدانی راجیوں کی تلنا میں کافی کم ہے اور اس کے علاوہ شملہ ہو یا پھر سولن ہو بھلے ہی تامان میں اس بار پہ پچھلے برشوں کی تولنا میں ان شہروں کا تامان آدھیک ہو لیکن تھنڈی تھنڈی ہوا ہیں بہاڑوں میں ہمیشہ ہی چلی رہتی ہے اور کہیں نہ کہیں وہ موسن کو سوہاونا بھی بناتی ہے گرمی سے لوگوں کو رہت بھی دیتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ ٹیicans بنے کیوں تو ببین بڑی سنچہ میں پرہ کم آنے کیا جیسے ہوتے ہیں ڈی докум handed ڈی回去ospix psr broken nad inside ڈیق سویر آپòn ڈیسے tram unacceptable ڈیس روٹے گوCOMM کے لئی آئے تھے اب وہ واپس یہاں سے لوڈ رہے تصویر آپ کے دیکھ سکھنے اور شمال مو�를 ہے ہیں اور آپ کو دیکھ رہے ہیں اس وقت دیکھ رہے ہیں انہوں کی یہ تصویر ہیں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور جو پریٹک تھے وہ دلی واپس لوٹ رہے تھے اور آپ تصویروں کے مادن سے اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ بڑی سنکھیاں میں لگاتار وہانوں کا یہاں سے آپ لو دیکھ سکتے ہیں کہ لگاتار وہان آپ تصویروں کے مادن سے دیکھیں کہ پریٹک واپس اب شملہ سے چندگاڑ اور لوٹ رہے ہیں بڑی سنکھیاں میں کوئی چندگاڑ کو دلی اور دلی نمبر کی گاڑی بھی آپ دیکھ رہے ہیں لگاتار وہانوں کا چندگاڑ شملہ راستی اس وقت بنا ہوا ہے اور تصویر ہم آپ کو سولن کی اس وقت دیکھا رہے ہیں سولن کیا آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ پریٹک کا کافی انجوائے یہ لگ رہا ہے کہ جو پریٹک یہاں سے وہ آپس لوٹ رہے ہیں کافی اتصاہیت بھی ہے کیونکہ شملہ میں موسن کافی بڑیا ہے حالانکہ تامان بھلے ہی تیس دگری سلسل سے اوپر بنا ہو لیکن پریٹکوں کے لیے وہ تامان کافی کم ہے کیونکہ میدانی راجیوں کے لیے میدانی راجیوں میں تامان اس وقت 45 دگری سلسل سے اوپر بنا ہوا ہے تو سولن کیا تصویر ہے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں چنڈگرد شملہ راشتی وشمالک کی تصویر ہے اور آپ کو تصویروں کے مادن سے دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی سنٹھیا میں پریٹک وہ اس وقت واپس اپنے جنتگے سال کی اور لوٹ رہے ہیں اور وہانوں کا فلو دیکھ سکتے ہیں کہ شملہ سے جو وہانوں کا فلو کرم ہے چلا ہوا وہ لگات آرہ یہاں پر بنا ہوا ہے بڑی سنٹھیا میں وہانوں کی آواج جاری ہے لائن آپ دیکھ سکتے ہیں دیرے دیرے وہان آگے رہتے ہوئے بڑھ رہے ہیں اور اس طرح کی تصویر ہیں اس وقت چنڈگرد شملہ راشتی وشمالک پر رہے ہیں اور تھوڑی دیر بعد شام کے سمیں 5-6 بجے کیلپا یہ وہانوں کا فلو اور ادھیک ہوگا اور تب جام کی ستیٹی بھی نح 5 پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں پریٹکو کو جام کی سمسے سے بھی یہاں پر دو چار منا پر ستا خلق پور بس یہاں سے اس وقت جاری ہے یوپی نمبر کی گاڑی ہے ہریانہ نمبر کی گاڑی ہے پنجاب نمبر کی ہے پھر پنجاب نمبر کی ہے پھر پنجاب نمبر کی ہے لگاتار آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ پنجاب کے پریٹک ہو یا ہریانہ کے ہو یا دلی کے ہو یوپی کے ہو سب بھی ویکنڈ پر جو گھومنے کے لیے چونہ آئے تھے اب وہ واپس جارے ہیں پھر پنجاب نمبر کی ہے پھر پنجاب نمبر کی ہے ملالی میں بھی یہ اسٹیتی بنی ہوئی ہے اور ہیمچر پردیش کے جتنے بھی ہند سٹیشن ہیں وہاں پھر پرےٹکوں سے اس وقت بلجار ہے بیٹین پر پرےٹک بڑی ستھا میں ہیمچر پردیش میں گھومنے کے لیے آئے تھے اب وہ واپس اپنے گنتبیستان کے اور لوٹ رہے ہیں شملا سے وہانوں کا جو بنا ہوا ہے وہ لگاتار جاری ہے اور وہاں کا لگاتار اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جام کی ستیتی بنی ہوئی ہے نیچ پانچ پر بیچ میں جام بھی لگ رہا ہے گرمیاں ہیں اور گرمیوں میں جام دھوم میں جب وہاں کھڑے ہوتے ہیں تو کیونکہ کافی پریشانیوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے تو تصویر ہے آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کا جو ایک کرم شملا سے بنا ہوا ہے یہاں ہم سوک کے وقت سے دیکھیں تو ابھی جاری ہیں اور شام تک یک کرم اور ادھک وہانوں کی آواز ہے شملا سے چندگڑ کی اور ہوگی حالانکہ چندگڑ سے شملا کی اور بھی وہاں جا رہے ہیں لیکن وہ اس انفات میں کم ہے جو چندگڑ سے جو شملا سے چندگڑ کی اور وہاں جا رہے ہیں تو تصویر ہے آپ سولن کی اس وقت دیکھ رہے ہیں اور ایل ایچ پانچ پہ ہم نے آپ کو دکھائی اور آلپون شرمہ جی وقت سے چھتے ہیں ترکہ ہم سوالت کرتے ہیں اور آپ ایک بار پھر سے تصویر ہے ایل ایچ پانچ کی دیکھیں کہ دونوں طرف سے وہانوں کی نگہ تار آواز آئی جاری ہے پنجاب کسری ٹی وی میں کلال ابھی کے لئے بس اتنا ہی دیکھتے رہے پنجاب کسری ٹی وی بہت بہت دنیا واز جی بڑی سنکھیا میں آپ کو ہمارے ساتھ جڑے ہیں اور ہم آپ کے آبھاری بھی ہیں کہ جب بھی ہم آپ کے ساتھ جڑتے ہیں تو آپ بڑی سنکھیا میں پنجاب کسری ٹی وی کے ساتھ جڑتے ہیں اور جو آپ لوگوں کا پیار سمجھن مل آئے اس سے ہم کافی ابھی بھوٹ دی تو پنجاب کسری ٹی وی میں فلال ابھی کے لئے بس اتنا ہی دیکھتے ہیں پنجاب کسری ٹی وی بہت بہت دنے واج ایک بار پھر جام تیس تھی یہاں پر چمبہ گھاٹ میں بن گئی ہے تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں چنڈگاڑ شملا راستے اچھمارک این ایچ پانچ وہ آنوں کی لگ آتار آوازہی جاری ہے جام این ایچ پانچ پر آم جام ہوا آم این ایچ پانچ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ دونوں طرف سے پور رین کی ایک لین سے وہ آنوں کی آوازہی کو چلایا ہے حالانکہ فلائی اوبر کا نیرمان ابھی ہو رہا ہے اور اس کے نیچے جو سرویس لین ہے ایک ہی سرویس لین سے بہنوں کی آوازہی ہیں بیچ میں کئی بار دونوں طرف سے شروع کر دیتے ہیں یہ دونوں طرف سے شروع کی جائے تو تب اتنی بریستیتی نہیں ہوتی لیکن لگ رہا ہے کہ شام کو جب وہ آنوں کی آوازہی بڑھے گی تو تب دونوں طرف سے آنوں کی آوازہی شروع ہوگی پرلی نین سے شملا سے آنے والے شملا کی اور جانے والے وہان پرلی نین سے ہوں گے اور اس میں سے جو چنڈگاڑ سے شملا سے چنڈگاڑ کی جانے والے وہ آنوں جاں پرلی نین سے کریں گے کریں گے کریں گے کریں گے